کشمیری عوام سے یقجہتی کے اظہار اور علاقائی ثقافت کو دنیا بھر میں اجادر کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں پھیرن اور آنگڑی کا دن منایا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز تقل حسن کی ریپورٹ کشمیری ثقافت کے شاہر پھیرن اور کانگڑی کے دن کے موقع پر محکمہ سیاحت آزاد کشمیر کی جانب سے مزفر آباد کے سی ایم ایچ روڈ پر واقعہ احتمام کیا گیا ہاتھوں میں کانگڑی تھامے اور پھیرن زیبت تند کیے ہوئے وزراء میکموں کے سربراہان سیاسیاتوں کے رہنماؤں اور طلبہ و طلبات نے واقعہ شرکت کی پھیرن اور کانگڑی سے ہم نے آغاز کیا ہے لیکن انشاءاللہ مزید چیزیں جو ہماری ثقافت کا حصہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر کے ہم باقاعدہ ثقافت دے منایا کریں گے حکومت میں ایک ایس اکدام کیا ہے کشمیری کلچر کو جاگر کرنے کے وجہ سے اور پھر جو بارج جس کا کشمیری کلچر کو ہاتھے ختم کر رہا ہے آج ہمارے بچوں کو پھیرن کا فیشن کا فیشن بھی ملے گا چورکا کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد بارتی قام کے بکوزہ وادی میں کانگڑی اور پھیرن کے استعمال پر پاوندی کے متنازع بیانات کی مضمت کرنا اور دنیا بر میں منفرد علاقائی ثقافت کو متعارف کروانا ہے فیرن اس لیے پہن کے آئے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں وہ گھبرائیں ہم ان کے ہر حال میں ان کے ساتھ دیں گے کشمیر میں چھوٹ سے لے کر بڑے تک ہر ایک کتنا کاغنی ضروری ہے اس کے بغیر ہم دکتوں بھی نہیں جاتے ہیں تو یہ پہرنا یہ نہیں ماری تحشوان ہے وہ ایسی لیے اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کشمیری ہیں ہماری فریاد سرو تو صرف فیرن پہننا اور کانگری آدموں اٹھا کے یہ جیتی تو میرے شاید سے ہم منا لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے جو میں فیرن و کانگری کے حوالے سے پر آباد سمیت آداد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات اور آگاہی واکس کا احتمام کیا گیا فیرن و کانگری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف مضاہمت کی علامت کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے محمد عبیب کے ساتھ ڈکیور حسن دنیا نیوز